چین میں گریشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کرونا وائرس سے مزید پتچیس افراد کی ہو گئی موت اس کے بعد اس بابا سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو ستر ہو گئی ہے اور اس سے متاثر افراد کی کل تعداد نواسی ہزار آٹھ سو چوبیس تک پہنچ گئی ہے چین کی ہلک کمیٹی نے ہفتے کو بتا ہے کہ اب تک اکتالیس ہزار چار سو چوبیس افراد اس وائرس کی ضد سے باہر نکلنے میں کامیاب رہے جبکہ پینٹیس ہزار تین سو انتیس لوگ اب بھی اسپتال میں جیرے علاج ہیں جس میں سات ہزار تین سو پینسٹھ افراد کی حالت نازک ہے وہی امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے پہلی امباد کی اطلاع ہے جس کے بعد واشنگٹن میں امرجنسی کا کر دیا گیا اعلان دلے جنگاؤں میں ہفتے کے روز ٹی ایس آٹی سی بس اور لاری کے درمیان تصادف بیش آیا جس میں چونتیت مسافرین کرشماتی طور پر رہے ہیں محفوظ یہ بس ہیدرباد سے ہنم گھٹا جا رہی تھی حادثے میں زخمی ہونے والے دونوں ڈرائیوروں کو ورنگل کے ایم جی ایم اسپتال منتخل کیا گیا تھا آٹی سی ورنگل ریجنل مینجر اے سریدھر نے جائے حادثے کا دورہ کیا ماددہ آٹی سی ڈرائیور کو بہتر علاج کے لیے ہیدرباد کے خانگی اسپتال میں متخل کر دیا گیا پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس درست کرتے ہوئے حادثے کی وجوہات جاننے میں ہیں مصروف ہیدرباد کے لاخی ملک پیٹ میں ایک مکان میں گیس سیلنڈر پھٹ پڑنے سے چار افراد ہو گئے شدید زخمی بتا گیا ہے کہ تین منزلہ عمارت میں آدھی رات کو سیکیورٹی گارڈ کے گھر پر گیس سیلنڈر پھٹ پڑا اس کے بعد فریچ سے اچانک آگ بڑا کٹی اس کے نسیجے میں عمارت کی کھڑکیاں دروازے قریب میں کھڑی کاریں اور دیگر گاڑیاں تباہ ہو گئی عمارت کے قریب آپارٹمنٹ اور مکانات کی کھڑکیاں تباہ ہو گئی مخامی لوگ خوف کے عالم میں چیخ و پکار کرتے ہوئے مکانات سے باہر نکل آئے اطلاع ملتا ہی فائر انجر نے موقع پر پہنچ کر آگ پر خابو پایا سیکیورٹی گارڈ اور اس کے افراد خاندان زخمی ہو گئے ہیں متاشر افراد کو علاج کے لیے گاندی اسپتار کر دیا گیا منتخل تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس چھ مارچ سے شروع ہو گا چھ مارچ جمعہ کو گیارہ بجے اسمبلی اور کانسل کا ہو گا آغاز اتکور مندر کے موزے تپرس پلی میں پیش آئے چڑھا خاصے میں انٹرمیڈیٹ کے تین تلباز زخمی ہو گئے جو انٹر اندھیان میں شرکت کے لیے کالج سے اپنا ہال ٹکٹ لے کر واپس آ رہے تھے اطلاعات کے مطابق مقتل شہر کے یادب نگر اور ماروٹی نگر سے تعلق رکھنے والے انٹرمیڈیٹ کے تین تلباز امریش نریش اور گیانیشور نارائن پیٹ کے جونئر کالج سے ہال ٹکٹ لے کر تینوں ایک ہی موٹر سائیکل پر واپس ہو رہے تھے کہ تبرس پلی موزے میں ان کی موٹر سائیکل بے قابو ہو گئی اور سڑک کے دور یہ تینوں گاڑی کے ساتھ گیر پڑے تینوں شدید زخمی ہو گئے پولیس نے اطلاع ملتے ہی پوری جائے حد سے پر پہنچ کر زخمیوں کو علاج کے لیے نارائن پیٹ کے اسپتال کر دیا منتخل اور اس واقعی کی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ایک مقدمہ کر لیا درج ہندو سینہ نے یکو مارچ کو دہلی کے شاہن باغ پر شہریت ترمیم خانون کے خلاف جاری مظاہرے کے جواب میں ایک اور مظاہرہ کرنے اور شاہن باغ کو مظاہرین سے ساپ کر دینے کا پروگرام سے دستبردار ہو گئی 28 فور ایک ہندو سینہ کے صدر وشنو گپتہ نے ایک پریس ریلیس جاری کرتے ہوئے اپنی تنظیم کے کارکونوں سے اپیل کی تھی کہ وہ یکو مارچ کو ہندو سینہ کی جانب سے شاہن باغ کی روٹ کلیئر کرنے کے پروگرام میں حصہ لیں لیکن کل رات وشنو گپتہ نے اپنے پروگرام سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا دہلی میں لائن آرڈر کی صورتحال کے بیش نظر احتجاجی پروگرام سے دستبردار اختیار کی گئی ہے وشنو گپتہ نے اپنے حامیوں اور دوستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شاہن باغ نہ جائیں موسیقی